بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر درس قرآن کا یہ خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظر مہترم ہمارے آج کی نشیست کے معزز مہمان ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبد المنائم فائز صاحب اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ اس درس قرآن کی نشیست میں تشیف رکھتے ہیں تو سورہ فرقان ہمارا موضوع گفتگو ہوا کرتی ہے اور آج ہماری جو آیات ہیں جنہوں کو ہم اس درس میں اس اپیسوڈوں میں موضوع گفتگو بنائیں گے وہ ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر انیس تک تو انشاءاللہ ان آیات کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اور ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَآَنتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِ هَا أُولَاءَ اَمْ هُمْ ظَلُّ السَّبِيلُ اور وہ دن جب اللہ ان کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اور ان سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْر وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے اور یہ خود برباد ہو کر رہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا لو انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے ہو اب نہ ٹالنا تمہارے بس میں ہے نہ کوئی مدد حاصل کرنا اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتقب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ہم سب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے حسب روایت ان آیات مبارکہ کا تفسیری خلاصہ ارشاد فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج ہم نے تین آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک میسیج دے رہے نن بلیورز کو ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ تم جو کفر کر رہے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ تمہارے لئے جہنم ہم نے تیار کی ہے اگر تم نہیں مانوگے تو وہ تمہارا ٹھکانہ بنے گی اور اس کی حولناکیاں ذکر کی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ماننے والے بن جاؤگے سر تسلیم خم کر دوگے تو پھر تمہارے لئے جنت ہے اب اللہ تعالیٰ آخر میں ایک جیسے آخری ضرب ہوتی ہے آخری میسیج ہوتا ہے وہ دے رہے ہیں کہ پتہ ہے تمہیں کہ قیامت کے دن تمہارے سارے ہونے والا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اب قیامت کا کچھ منظر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ قیامت جب بپا ہوگی اور جب حشر کے دن تم میرے رو برو میرے سامنے آ کر کھڑے ہوگے تو اس وقت میں تم جن جھوٹے خداوں کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی تمہارے سامنے لاؤں گا اور پھر ان کے سامنے تمہیں آمنے سامنے کر کے میں کہوں گا ان سے پوچھوں گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو اور تم نے یہ کہا تھا کہ ہم خدا ہیں اور جو اصل خدا ہے وہ خدا نہیں ہے تو وہ جو خدا جن کو آج تم مان رہے ہو وہ سب کے سب کہیں گے کہ اے خدا اے اللہ ہم تیرے علاوہ کبھی کسی کی عبادت پوری زندگی نہیں کرتے رہے اور ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو دنیا میں عیش و آرام ملا راحت اور آسائش ملی مال اور دولت ملا اس مال اور دولت راحت اور آسائش نے ان کے تمام کچھ ان کے تمام جو خیالات ہیں ان کو آوارہ بنا دیا ان کی زندگیوں کو آوارہ بنا دیا انہیں یہ فکر ہی نہیں رہی کہ ہم ہم اسی خدا کی پیروی کریں اللہ کی بات کو مانیں تو اس راحت اور آرام اور آسائش نے ان کے دماغ خراب کر دی اگر یہ دولت ان کے پاس نہ ہوتی تو شاید یہ اللہ کے حضور زیادہ جھکنے والے ہوتے ہیں پھر یہ جنت کے لئے کوشش کرتے ہیں یہ اپنا پتہ پانی کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی سوارتے ہیں اور آخرت سوارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دولت نے ان کے دماغ خراب کر دی بہت شکریہ جزاکم ان آیات میں بخول آپ کے اس خلاصے کے اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں تو اس منظر کشی کو ذرا ہمارے ناظرین کے لئے آپ بیان کیجئے قیامت کا منظر اب قرآن مجید نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے اور اس کو ہم اگر دیکھیں تو قرآن سے ایک جو آخرت کا حشر کا منظر ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے پہلے حدیث میں ہی آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ دن جس میں دنیا ختم ہوگی تو اس دن سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا مغرب سے طلوع ہوگا اور دنیا ایک لمحے کے اندر درہم برہم ہوگی ایک سور پھوکا جائے گا جس کی آواز آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جائے گی اور لوگوں کے کلیجے اور سینے پھٹتے چلے جائیں گے انسان ختم ہوں گے پوری کائنات روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگے گی اور پوری کائنات شجر حجر زمین آسمان یہ سب درہم برہم ہو جائے گا اور قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا کہ وجمع الشمس والقمر چاند اور سورج بھی جمع کر دیے جائیں گے اور پھینک دیے جائیں گے دریاؤں کے اندر آگ لگ جائے گی سمندروں کے پانی یہ بھاب بن کے وہ اڑ جائے گا اور زمین ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالی جو حضرت عصرفیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ ہاں کون باقی رہا تو وہ ارض کریں گے کہ ساری دنیا کائنات ختم ہو گئی صرف حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام موجود ہیں اور ان کے علاوہ میں حملت العرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے موجود ہیں پھر اللہ تعالی حکم دے گئے کہ جبریل اور میکائل علیہ السلام کو بھی موت دیں تو وہ پوچھیں گے اللہ سے یعنی اس منظر کو حدیث نے نکل کیا ہے امام تبرانی رحمہ اللہ نے تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہاں جبریل اور میکائل مر جائیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام پر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تعالی حکم دیں گے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں پر موت آ جائے گی پھر خود اس جو موت والے فرشتہ ہے اس پر موت اللہ تعالی لے کر آ جائیں گے اور پھر اللہ تعالی اعلان کریں گے کہ این الجبارون این المتکبرون کہ کوئی ہے جو آج کے من کان علی شریک انفلیاتی کوئی ہے جو مجھ سے شرکت کا دعویٰ کرنے والا میری ہمسری کا دعویٰ کرنے والا تو اٹھ کر آئے پھر اللہ تعالی جب یہ پوری کائنات ختم ہوگی صرف اللہ کی ذات ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی اس حضرت امیقہ علیہ السلام کو زندہ کریں گے وہ دوبارہ سے سور پھونکیں گے اور اس سور پھونکنے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات دوبارہ سے زندہ ہوگی ایک ایک چیز وہ جو صدیوں سے مرے پڑے تھے ہزاروں سال سے جن قبروں کے اندر ان کی ہڈیاں خاکستر ہوگئیں ان کو بھی اللہ تعالی ایسے اگانا شروع کرے گا جیسے کوئی پودا اگتا ہے پھر کائنات میں ایک روایت کے مطابق پانی ہوگا جس پانی کے اندر یہ سب چیزیں گروہ کریں گے اور دفتہ رفتہ ہے لمحوں کے اندر یہ انسان بننا شروع ہوگا اور مکمل تناور انسان بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالی وہاں سے حشر شروع ہوگا ہر شخص اپنے گناہوں کی بقدر شرابور ہوگا اور سورج کے بارے میں کہ سورج جو ہے وہ ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا انسان اتنی گرمی میں ہوگے کہ وہ قیامت کی ہولناکی محسوس کریں گے اور تمام کے تمام لوگ کہیں گے کہ کب ہمارا حشر شروع ہوگا سب کے سب جمع ہو کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آدم آپ سب کے بابا ہیں آپ ابو الانبیاء ہیں سب کے باب ہیں آپ آئیے اللہ سے سفارش کیجئے تو وہ کہیں گے کہ نہیں آج کے دن میں بھی سفارش نہیں کر سکتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ قلیم اللہ ہیں آپ رب سے ہم کلام ہوئے حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نجی اللہ ہیں حضرت ایوب سے کہیں گے تمام انبیاء سے پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا کہ میں ہوں آج کے دن جو اللہ کے روح حضور پھر میں اللہ تعالیٰ کی سامنے سفارش کروں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رب کے حضور سجدہ میں جاؤں گا اور سجدہ میں گر کے اللہ کی وہ تعریف کروں گا اور اللہ سے پھر گڑ گڑا کر مانگو گا فرمائیں گے کہ اشفع تشفع سل تعتا کہ تم آج سفارش کرو آج کے دین کے سفارشی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سوال کریں آپ کے سوال پر عطا کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ انسانیت حیران پریشان ہے کہ آج کے دین کا آغاز کیا جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفْفًا سَفْفًا اس کے بعد پھر یہ مرحلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری قبریائی کے ساتھ عظمت کے ساتھ جبروت اور حیبت کے ساتھ اپنے فرشتوں کے جلوب میں اللہ تعالیٰ اوپر سے آسمان سے انسانوں کے قریب آئیں گے اللہ کا عرش سجے گا اور ایک طرف میزانِ عدل لگے گا اور انسانوں کا حساب کتاب شروع ہوگا یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا اِلَّا وَيُقَلِّمُهُ رَبُّهُ کہ اس سے اللہ تعالیٰ رُو بَرُو براہِ راست ہر ہر انسان سے اللہ تعالیٰ پھر گفتگو فرمائیں گے اور انس کو مخاطب ہوں گے اور اس لمحے پہ مجرموں کے لیے گناہگاروں کے لیے بہت مشکل ہوگی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگے گی لوگوں کو تو پھر ہر نبی کے امتی اپنے نبی کے حضور جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اپنے نبی کے حوض سے جا کے پانی پیئیں گے اور امتِ محمدیہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کیونکہ پیاس لگی ہوگی اتنی گرمی اتنی تپش اور اتنی حیوت اور پھر اتنا خوف اگر یہ گرمی نہ بھی ہوتی سورج ایک میل کے اُبْتُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ایک میل کے فاصلے کے اوپر سورج آ جائے گا اب وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ اس میل سے زمین والا میل مراد ہے یا پھر یہ جو سرمچو ہے یہ سرمے دانی ہے یہ اس کو بھی میل عربی میں کہتے ہیں کیا اتنا قریب ہو جائے گا جتنا ایک یہ سرمے جتنا کی سلائی ہوتی ہے اتنا فاصلہ ہوگا تو یہ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں اب بھی نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اتنا قریب سورج ہو ہمارے ساروں کے تو اُس کی ایک پھر پوری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے آپ کی جنت جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے اس میں تو اگر ایسی بھی لگے ہو وہاں پہ تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں بلکل اور پھر وہاں پہ اتنی گرمی اتنی تبیش پھر گناہوں کے امبار اور اس کے ساتھ ساتھ پھر محاسبے کا ڈر جنت یا جہنم کا ڈر اور ایسا ایسا لمحہ کہ جس میں انبیاء بھی کہیں گے کہ آج کے دن ہم نہیں کوئی بات کر سکتے ہیں ہماری بس کے بات ہے ہماری بس سے بلکل تو پھر وہ جو حوز پر جائیں گے وہاں پہ فرشتے نگران کھڑے ہوں گے وہ پھر مجرموں کو جو ماننے والے ان سے جدا کر دیں گے آج کے دن دنیا میں تو سب اکٹھے ہی تھے بلکہ جو مجرم تھے شاید انہوں نے زیادہ یاشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں ہونے دیں گے دونوں کو جمع فرشتے دونوں کو لہدہ کریں گے مجرم لہدہ ہو جائیں اور جو نیک لوگ ہیں وہ آئیں وہ حوز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام پییں گے اور پھر اس کے بعد حساب ہوگا پھر جنتیوں کا فیصلہ ہوگا جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایک مرتبہ پھر جب رب کے حضور سجدہ میں گروں گا اور اللہ کی تعریف و سنا بیان کروں گا اور اللہ سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ میری امت کے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن وہ کمزور ثابت ہوئے وہ نفس اور شیطان کے سامنے جھکے رہے ان کے عامال برباد ہو گئے تو اے اللہ ان کو آج کے دن معاف کر دیجئے انہیں نے جہنم کا مزہ چک لیا ان کو نکال دیجئے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی وہاں سے جو ایماندار جہنمی ہوں گے ایمان والے ان کو وہاں سے نکال کر پھر دوبارہ سفارش کریں گے پھر تیسری دفعہ سفارش کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میری باری ہے اب میں اپنی رحمت دکھاتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے اٹھائیں گے ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا ایمان کی ایک رمک بھی ہوگی اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو نکال کر ان کو بھی جنت میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر وہ میڑھا زیوہ ہو جائے گا جس میں جنتی ہمیشہ کے لئے جنتی ہو جائیں گے جہنمی ہمیشہ کے لئے جہنمی ہو جائیں گے اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یا عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے یا ثواب کے اندر مبتلا ہوں گے جزاک ورلہ خیر بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہمیں ثواب والوں میں شامل کرے وہ جو جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے ان میں شامل کرے اور اس قابل بنائے اس سب کے لئے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے مشکل وقت ہے بہت بہت شکریہ جی یہ جو یہاں پہ ذکر ہے جب ان معبودوں کو جو نام نہاد معبود دنیا میں انہوں نے بنائے ان کو پیش کریں گے وہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہ جو اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا یعنی سب کچھ دیا اس کے باوجود یہ کافر ہو گیا انہوں نے بلا دیا آپ کو ہم نے انہوں سے کچھ نہیں کہا تھا ان کو تو یاد رکھنا چاہیے تھا آپ کی ذات کو یہ گمراہی کا سبب کیا تھا جب سب کچھ تھا ان کے پاس یہ کیوں جب عذاب کو بھی پتا تھا نعمتیں بھی میسر تھی پھر بھی گمراہ کیسے ہو اسی کا قرآن مجید خود اس کو ذکر کر رہا ہے کہ یہ قیامت کا دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبودوں کو ایک طرف کھڑا کریں گے اور ان کے سامنے جو کافر ہیں ان کو کھڑا کریں گے کہ تم کہیں کہتے تھے نا کہ ہمارا یہ فلاں بودھ ہے یہ ہمیں بچائے گا یا ہم خدا کے علاوہ فلاں کی پرستش کرتے تھے یہ ہمیں نجات دلائے گا یا ہم اللہ کے علاوہ میں اس چیز کو مانتے ہیں سورج کی پوجہ کرتے تھے چاند کی پوجہ کرتے تھے یا فلاں بزرگ کی پوجہ کرتے یا فلاں آدمی کو مانتے تھے تو وہ شخص یہ خود جن کی یہ پوجہ کرتے تھے نا وہ لوگ وہ بس گزیدہ کیونکہ عموماً لوگ جو پوجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کی کرتے ہیں یا جن کے بت بنائے جاتے ہیں وہ اپنے اپنے دور میں بڑے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پھر بعد میں لوگ رفتہ رفتہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں رفتہ رفتہ ان کے بت بناتے چلے جاتے ہیں تو افراد و تفرید کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ نیک لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو تیری پوری زندگی اپنی صرف تیری ہی عبادت کرتے رہے ہیں تیرے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے گمراہی کا ایک بڑا فیکٹر وہ ذکر کریں گے کہ ایک بڑا جو سبب ہے وہ یہ کہ ان کے پاس دولت تھی فراوانی تھی مال تھا اس مال نے اس دولت نے اس فراوانی نے ان کے دماغوں میں فطور بھر دیا تھا اور اس فطور نے ان کے دل میں نہیں نہیں یہ جو مشغافیاں آتی رہی ہیں یہ عقلی گھوڑے دوڑا آتے رہے کیونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے ان کے گھروں میں مال و دولت کے امبار جمع تھے تو ان کو فکر ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے خدا کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے وہ مشہور حدیث ہے کہ بہرین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ الحضرمی کو نگران بنا کر بھیجا تھا تو بہرین سے ہر سال صحابی جاتے تھے وہاں سے مال لے کر آتے تھے مختلف علاقوں سے خراج اشر وغیرہ جمع ہوتا تھا تو وہاں سے بھی جمع ہو گیا تھا تو ایک صحابی حضرت عبو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لے کر آئے تو جب وہ لے کر پہنچے تو مدینہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں پہنچے تو انصار کی ایک بڑی تعداد جو دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتی ہوگی وہ بھی آگی وہاں پر تو قریب قریب کے علاقوں میں جیسے کیونکہ اس دور میں جب بھی کافلے جاتے ہوتے تھے تو کافلوں کے آنے سے پہلے پھر ان کا خوب استقبال ہوتا تھا تو جب وہ فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ فواللہی لَلْفَقْرُ أَقْشَىٰ عَلَيْكُمْ کہ اللہ کی قسم مجھے تم پہ فقر و فاقع کا خوف نہیں ہے وَلَكِنْ أَقْشَىٰ لَكِنْ مُجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم پہ اللہ تعالی فراوانیاں کر دے گا تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا تو پھر تم دولت میں ایک دوسرے سے عمارت میں ایک دوسرے سے مال کے اندر آگے بڑھنے میں اس طرح سے مسابقت کرو گے جیسے پچھلی امتیں کیا کرتی تھی تو پھر وہ تمہیں اسی طرح سے یہ مال و دولت حلاق کر دے گا جس طرح سے ان پچھلی قوموں کو اس نے حلاقت میں ڈالا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمارے کہ اس امت کا ایک بڑا خطرہ وہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر دولت آجا دوسری روایات سے بھی اس کی تائد ہوتی اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت جو منع کیا اور یہاں بھی جس سے منع کیا ہے ہر وہ مال و دولت جو دل کے اندر جگہ گھیر لے جو آدمی کو آسائشوں کا عادی بنا دے جو انسان کو ایک لکشری لائف کا عادی بنا دے وہ اس کے لئے تباہی کا سامان ہے اور اگر دولت ایسی ہے جس نے آپ کو سخاوت پر لگایا ہے جو آپ کے دل کے اندر نہیں گھر کر گئی جس کے اوپر آپ کی ساری توجہات ہر وقت آپ اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں بلکہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ دوسروں کو اس سے نواز دیں دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں وہ دولت ہے آپ کے لئے برکت کا سبب وہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا اور وہ تو پھر ایمان کی نشانی وہ ایمان کی نشانی محمیممہ رزخناہم ینفقون صحیح ہے بہت بہت شکریہ جیسی مفتیات ہم نے مفائسہ ساتھ تشریف رکھتے تھے اور ان آیات کا یہ آیات نمبر سولہ سے لے کر انیس تک صورة اخر тестقان آپ نے ان کی تفصیلی تشریف سنی ہے اور قیامت کا منظرین میں بیان ہوا ہے گمراہی کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے حلناکیوں کی پنہ مانگیں گے اور ساتھ ایساتھ جو گمراہی کے اسباب اللہ تعالی نے بیان کی ہیں ان آیات میں اور جو آپ نے صاحب سے ان کی وضاحت سنی ہے ان اسباب سے دوری کے اسباب اختیار کریں گے انشاءاللہ لزیز تو ہمارے لئے اگلی تمام منزلیں اللہ تعالی کی فضل و کرم سے آسان ہوگی بس آپ سے اجازت چاہیں گے آج کی اس نشست سے انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ